اصدقہ صدقہ کرنے کا ٹائم دے دے خیرات کرنے کا ٹائم دے دے مدرسوں میں زکاة دینے کا ٹائم دے دے ایک دن کی مولد دے دے دو دن کی مولد دے دے تاکہ میں صدقہ و خیرات کرلوں مرتے وقت آخری وقت میں میں نیک لوگوں میں ہو جاؤں آواز آئے گی نہیں نہیں ہرگز مولد نہیں دی جائے گی جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے جب کسی کا فکس ٹائم آ جاتا ہے تو اب اس کو مولد نہیں دی جاتی ہے ہرگز نہیں اللہ لالچی نہیں ہے اب پچاس لاکھ کے لیے ایک کروڑ کے لیے تجھے ایک دن کی مولد دے دے گا نہیں نہیں اب تیری موت کا وقت آ چکا ہے اب تجھے مولد نہیں دی جائے گی بلکل نہیں میرے پیارے ساتھیوں محلت مل چکی ہے اور ابھی مل رہی ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے موت کا اس سے پہلے خرچ کرلو صدقہ دے دو خیرات کرلو جو چیز تمہیں کرنا کرلو ابھی جو تم دے دوگے وہی تمہارا ہے جو خرچ کر لیا وہی آپ کا ہے جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے جو خرچ کر چکے ہو اللہ کی راہ میں وہ آپ کا ہے کیونکہ وہ ایک جگہ جمع ہو چکا ہے برمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ چیزوں کے آنے سے پہلے نیک عمال میں جلدی کرو ساتھ چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک عمال میں جلدی کرو اگر تم غریب ہو تو امیر بننے سے پہلے نیک عمال کرو حل تنتظرونا اللہ فقرم منسیہ کیا تم آئے اگر تم امیر ہو اگر تم دولت مند ہو تو ایسی فقیری کا انتظار مت کرو جو تمہیں اللہ فقرم منسیہ حل تنتظرونا اللہ فقرم منسیہ کیا تم ایسی فقیری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سب کچھ بھولا دے پیسہ ہے دولت ہے ابھی آپ سردیوں میں گرم کپڑے لے سکتے ہو گیزر لا سکتے ہو گرم پانی سے نا سکتے ہو گرم کپڑے لا کر فجر میں جا سکتے ہو ابھی پیسہ ہے تمہارے پاس کیا تم غریبی کا انتظار کر رہے ہو جب سب چھن جائے گا تب جاؤ گے نیک عمل کرنے جب کچھ نہیں رہے گا تب جاؤ گے تو غریب ہونے سے پہلے نیک عمل کر لو اگر فقیر ہو تو ٹائم ہی ٹائم ہے تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے نیک عمل کر لو کیا امیر امیر ہو جاؤ گے تب نیک عمل کرو گے ایسے امیر جو تمہیں سرکش بنا دے